آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کا پتہ صرف آپ کو ہے آپ لوگوں کہتے ہیں میں نے رکھا ہوگا ٹھیک ابھی رکھا ہوگا آپ چھپ جائیں جا کے کمرے میں ببرچی کھانے میں کھا لیں کھانا کسی کو نہیں پتا لیکن نہیں نہ کھاتے کیوں کیوں نہیں کھاتے اوہو اللہ تو بس ٹھیک ہو گئی بات پھر کسی ریڈی سے نا ایک پھال بھی نہیں اٹھا کے کھانا کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر کسی کے اسے کی چیز نہیں کھانی اللہ اللہ صرف رمضان میں نہیں دیکھتا صبح و شام دیکھتا ہے ہر نمحہ دیکھتا ہے دن رات دیکھتا ہے یہ تصور رمضان پکا گھر دے گا آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور رمضان میں پکا ہوتا ہے روزہ کا تعلق آپ کے اسی لئے نبی پاک علیکہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا اور کچھ لفظ تو اس طرح کے بھی ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں یعنی باقی عبادتوں والوں کو سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا